آئے اب کل کے بازار کے لئے سٹرائٹیجی ذرا سمجھ لیتے ہیں انلجی سے انلجی بتائیے اب کل کے لئے بازار پر سٹرائٹیجی کیا رہے سنکیت بازار کو کہاں سے ملیں گے اور لیولز کیا رہیں گے جہاں تک کل کے بازاروں کا سوال ایک بات تو صاف ہے کہ بھارتی بازاروں میں امریکی بازاروں سے ایک مجبور ٹریڈنگ سیشن کے امید اور ہمارے بازاروں کے بند ہونے کے وقت دعاو فیچرز لگ بک اسی پچاسی انگ اوپر ٹریڈ کرتے ہوئے دکھ رہے تو اگر لگاتار تیسے دن امریکہ میں اور تیجی بنے وہ تو کام کی ہوگی اور دیکھتے ہیں دعاو فیچرز پھر کل صبح کس طرح کا ٹریڈ کرتے ہیں لیکن ایک جو سپورٹ رینج ہے بازار کے لئے وہ اوپر کی طرف شفٹ ہوتا دکھا ہے اب کل کے لئے بازار چودہ جار سات سو چودہ جار سات سو پچاس کی رینج میں مجبور سپورٹ لینے کا کام کرے گا اور اوپر اس طرح پر چودہ جار نو سو پچاس سے پندرہ جار پچاس یہ ٹارگٹ اب سے لے کر کل یا ایک سپائری تک کے لئے بازار کے لئے بن سکتا ہے یہ تو بات ہوئی نفٹی کی بینگ نفٹی ایک بار چونتیس جار کو پار کر کے ٹکے تو پھر اچھی مجبورتی ہو سکتے ہیں ہلکا رکاوٹ کا لیول چونتیس جار چونتیس جار ایک سو پچتر ہے اس کو پار کرنے کے بعد چونتیس جار تین سو پچتر سے چونتیس جار پانسو تک کی رینج میں بھی بینگ نفٹی جانے کی کوشش کر سکتا ہے تو چونتیس پانسو تک کا ٹارگٹ بینگ نفٹی کا بنتا ہے اور چودہ جار نو سو پچاس سے پندرہ جار پچاس کی رینج کا ٹارگٹ نفٹی کا بنتا ہے بینگ نفٹی پر جو سپورٹ لیول ہے وہ تینتیس جار تین سو سے تینتیس جار پانسو کی رینج میں مان کے چلئے وہ آسانی سے شاید بینک ڈپٹین نہ توڑے تو ان لیولز پر آپ کو نظر رکھیں اگلے دو سیشن اس ہفتے کے ایکسپاری تک کے لیے ایکشن واحدہ کاروار میں زیادہ رہے گا کیش مارکٹ کے سٹاکس میں مارچ اینڈنگ کی وجہ سے تھوڑے سے وولیمز کم ہوں گے لوگ اپنی پوزیشنز کو نپٹانے میں زیادہ انٹریسٹڈ ہے بجائے فریش پوزیشن کرنے کے لیے پہلی اپریل کے بعد یعنی کہ اگلے ہفتے کے بعد بھرپور ایکشن بازار میں لوٹتا ہوا دکھے گا اور عام طور پر اپریل کی سیریز بازاروں کے لیے اچھی بھی رہتی ہے اور اس کے شروعاتی لکشن آبی جھکا ہے ایفائیس کی طرف سے دمدار خریدداری اور شورٹ کورنگ ہوتی بھی دکھئے اگر گلوبل مارکٹس کا موڑ ماحول ٹھیک رہے تو بازار یہاں سے اور بڑیہ تیجی اور اپسیٹ دکھانے کے لیے تیار ہے